ہالو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز اگر آپ لوگ بھی ایک خرگوش پھاننا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس پہلے سے اوریڈی ایک خرگوش ہے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہائل فل ہونے والی ہے اگر آپ ایک ریبٹ آنر ہیں یا ایک ریبٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ جروری باتوں کا دھیان ضرور رکھیں کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں اگر آپ لوگ ان باتوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے خرگوش کی جان بھی جا سکتی ہے خرگوش ایک بہتی ناجک جانبر ہوتا ہے اسے بہت زیادہ ایکشٹر کیر کی نیڈ ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی جروری باتوں کے بارے میں بتاؤں گی اگر آپ لوگوں ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا خرگوش بہت زیادہ ہیپی رہے گا اور آپ کا خرگوش ہیلدی بھی رہے گا ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو خرگوش کی اچھے سے کیر کیسے کریں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں کن کن باتوں کا دھیان رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایجی ہو جائے گا خرگوش کی دیکھ بھال کرنا یا خرگوش کو اڈاپٹو کرنا سو پلی جو ویڈیو میں ان تک بنے رہے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو پلی جسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں جسے کی ایسی ہیل فل ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو چلیئے ہم ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو خرگوش پالتے ہیں تو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے نمبر ایک خرگوش کے چیو کرنے کی عادت اگر آپ لوگوں خرگوش پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا دھیان رکھیں کہ خرگوش میں چیو کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں خرگوش کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو مائن میں بٹھا لیں کہ خرگوش چیو کر کے آپ کے گھر کے سامان کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اپنے خرگوش کو دھیان میں رکھنا ہوگا اسے مینج کرنا پڑے گا کہ وہ گھر کے سامان کو نہ چبائے کیونکہ خرگوش گھر کے ایسے ایسے سامان کو چبہ دیتے ہیں جسے کی ریوٹ اونر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے نیکسٹ ہے اگر آپ کو خرگوش کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے تو خرگوش بالکل بھی نہ پالیں سب سے پہلے خرگوش کے بارے میں پوری جانکاری لے لیں کہ خرگوش کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں خرگوش کے لیے صرف فوڈ کیا ہے ساری باتیں خرگوش کے بارے میں پہلے ہی معلوم کر لیں تب ہی خرگوش کو اپنے گھر میں لائیں تھرڈ نمبر پر جو بات آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ ہے کہ خرگوش کو بہت زیادہ اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ اپنے خرگوش کو بہت زیادہ اسپیس نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کا خرگوش بلکل بھی ہیپی نہیں رہے گا اور نہ ہی ہیلدی رہے گا خرگوش کو جتنی زیادہ جگہ ملتی ہے اتنا ہی وہ ہیپی رہتا ہے اور اچھلکوت کرتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ خرگوش کو کیج میں بند کر کے رکھیں گے تو یہ سوچنا آپ کا غلط ہے خرگوش کو کیج میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے جیسا کہ میں اپنے پہلے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں فورتھ نمبر پر ہے کہ اگر آپ خرگوش لانا چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ کے پاس خرگوش ہے تو ایک بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کا خرگوش بیمار پڑتا ہے تو اسے ایک ویڈ ڈاکٹر کو جرور دکھائیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا خرگوش بیمار ہوتا ہے خانہ پینہ چھوڑ دیتا ہے تو یا تو وہ اسے اگنور کر دیتے ہیں یا پھر گھریلو علاج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو اگر آپ خرگوش پالتے ہیں یا پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے خرگوش کو کسی اچھے ویڈ ڈاکٹر کو جرور دکھانا ہے اگر آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو خرگوش نہ پالیں وہی زیادہ اچھا ہے فیپتھ و نمبر پر جو بات آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ ہے کہ خرگوش کو چھوٹے بچوں کے حوالے بلکل بھی نہ کریں بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ سمجھ ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ خرگوش کو کیسے پکڑیں خرگوش کے ساتھ کیسے کھیلیں اپنی رسپونسیبلٹی پر اگر خرگوش پالنا چاہتے ہیں تب ہی خرگوش پالیں چھوٹے بچے خرگوش کو نقصان پہنچا سکتے ہیں خرگوش بہتی ناجک جانور ہوتا ہے کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ خرگوش کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ناجک ہوتے ہیں تو ایسے میں اگر چھوٹے بچوں کے حوالے خرگوش کے بچے کر دی جائیں تو اس کنڈیشن میں خرگوش کے بچے مر بھی سکتے ہیں کیونکہ خرگوش کے بچوں کو اگر تھوڑا ٹائٹ و پکڑ لیا جائیں یا پھر وہ ہاں سے چھوٹ کر گر جائیں یا پھر پیروں کے نیچے آ جائیں تو ان کی موت ہو جاتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں نمبر سکس اگر آپ لوگ اپنے شوق کے لیے خرگوش پالتے ہیں تو ایک بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ اپنے خرگوش کو نیوٹر یا اسپیڈ جرور کرا لیں میل ریبٹ کو نیوٹر اور فیمر ریبٹ کو اسپیڈ کیا جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے اس سرجری کو کرانے کے بعد خرگوش بچے نہیں دیتے ہیں اگر یہ سرجری نہیں کراتے ہیں تو آپ کا پورا گھر خرگوشوں سے بھر جائے گا اور پھر آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ دکت ہو سکتی ہے نمبر سیون اسو گلت فہمی میں بلکل بھی نہ رہیں کہ خرگوش کیبل فل اور سبجیاں کھاتے رہیں گے گھاس تو خرگوش کے لیے موسٹ امپورٹینٹ ہوتی ہے تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ اپنے خرگوش کو گھاس کھلا سکتے ہیں یعنی کہ 80% گھاس جو خرگوش کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ وہ 80% گھاس اپنے خرگوش کو دے سکتے ہیں تب بھی خرگوش کو اپنے گھر میں لے کر آئیں خرگوش کو فائبر کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے اگر خرگوش کی بوڈی کو بھرپور ماترہ میں فائبر نہیں ملتا ہے تو پھر خرگوش کو لوج موشن ہونے لگتے ہیں تو اگر آپ اپنے خرگوش کو زیادہ سے زیادہ گھاس دے سکتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں تب بھی خرگوش کو لے کر آئیں نمبر 8 اگر آپ لوگ خرگوش اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ کے پاس خرگوش ہے تو اس بات کو اچھے سمائے میں بٹھا لیں کہ خرگوش کی جمعیداریوں سے آپ لمبے سمائے کے لیے بند گئے ہیں تو اگر آپ لوگ خرگوش کی جمعیداریاں لمبے سمائے کے لیے اٹھا سکتے ہیں جیسے کی اس کی کیر کرنا اس کی صاف صفائی کرنا یا اس کے لیے ٹائم سے خانہ دینا بہت ساری جمعیداریاں ہوتی ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو خرگوش کے کرنا پڑتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ سارا کام کر سکتے ہیں تب ہی خرگوش کو اپنے گھر میں رکھیں نمبر نائن اگر آپ لوگ خرگوش پالتے ہیں تو اس کی بہت ہی اچھے سے کیر کریں جیسے کی خرگوش بہت زیادہ ناجک جانور ہوتے ہیں تو آپ وہ خرگوش کو بے وجہ تنگ نہ کریں اس کو گود میں اٹھانے کے لیے اس کی کھینچہ تانی نہ کریں خرگوش کو گود میں آنا تو بیسے بھی پسند نہیں ہے تو خرگوش کے ساتھ تو یہ جبرجستی بالکل نہ کریں کچھ لوگ خرگوش سے بانڈنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جبرجستی کرتے ہیں تو پلیج وہ بھی نہ کریں خرگوش سے بانڈنگ کرنے کے لیے خرگوش کو تھوڑا ٹائم دیں تھوڑا ٹائم لیتا ہے خرگوش بٹ اپنے آنر سے بانڈ ہو جاتا ہے تو ان سب باتوں کا دھیان رکھیں نمبر ٹین اپنے خرگوش کو شکاری جانوروں سے جرور بچا کر رکھیں خرگوش ایک پرینیمل ہوتا ہے یعنی کہ بہت جلدی شکار ہونے والا جانور ہوتا ہے ڈاغ و کیٹ ایگل فاکس یہ جانور خرگوش کے اینیمی ہوتے ہیں تو اگر آپ خرگوش کو ان شکاری جانوروں سے بچا کر رکھ سکتے ہیں تب ہی خرگوش اپنے گھر میں رکھیں اگر آپ کا گھر اوپن ہے جہاں کتے یا بلی آسانی سے اندر آ جا سکتے ہیں تو اس سے کنڈیشن میں آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا کیر کرنے کی نیڈ ہے جراسی لا پروائی ہونے پر آپ کے خرگوش شکار ہو سکتے ہیں یعنی کہ شکاری جانور ان کا بہت جلدی شکار کر سکتے ہیں نمبر 11 فرینڈز یہ تو آپ کو پتائی ہوگا کہ خرگوش سوسل اینیمل ہوتے ہیں انہیں گروپ میں رہنا پسند ہوتا ہے سنگر رہنا خرگوش کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ خرگوش اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں اور کسی کارنل بش صرف وہ سنگر ریبٹ ہی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو اپنے خرگوش کو بہت زیادہ اٹینشن دینے کی نیڈ ہوتی ہے کیونکہ خرگوش کو سنگل کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں اگر خرگوش کو سنگر رکھا جاتا ہے تو خرگوش دپریسن میں بھی چلے جاتے ہیں سنگل خرگوش کو اگر زیادہ سے زیادہ کیج میں بند کر کے رکھا جائے تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کی سنگل خرگوش سربائب کر پائیں تو اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھیں تو فرینڈز یہ کچھ جروری باتیں تھیں جنہیں اگر آپ لوگ خرگوش لانے سے پہلے دھیان میں رکھتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پہلے سے خرگوش ہے تب بھی ان باتوں کا دھیان رکھیں اگر آپ لوگ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں تو آپ کا خرگوش بہت زیادہ لمبے سمیت تک آپ کے ساتھ رہے گا آپ سے اچھے سے بانڈ بھی ہوگا اور بہت زیادہ ہیپی بھی رہے گا تو فرینڈز تو ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں تھی گئی جانکاری کیسی لگی جرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھلے جیسے ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں